کم علمی کی وجہ سے لوگ جمبی حالت میں خود کو اپنے کپڑوں کو اپنے بستر کو ناپاک سمجھتے اور کھانے کا جس کو ہاتھ نہیں لگاتے جب تک کہ غسل نہ کر لیں اور خواتین بھی بچوں وغیرہ کو دودھ پلانا کھانے کو ہاتھ لگانا گناہ سمجھتی ہے یہ سوچ کر کے وہ ناپاک ہے اور کچھ عورتیں سمجھتی ہیں کہ غسل کے بنا آٹا گونڈنے سے بے برکتی ہوتی ہے خالہ کے شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اس جہالت کا رد کرتی ہے اور اس سلسلے میں اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت سی صحیح اور مستند احادیث کرنے کے بعد مرد عورت کے لیے صرف نماز جو آپ اور مسجد میں ٹھہرنا حرام ہے اور اس کے علاوہ باقی تمام کام کرنا جائز ہے مرد و خواتین پر کہیں بھی ایسی کسی پابندی کا ذکر نہیں بلکہ غسل کرنے سے پہلے بھی جنابت کی حالت میں ہے تمام لوگ عام روٹین کے کام کاج کر سکتے ہیں روزہ رکھنے کے لیے سہری کھا سکتے ہیں خانہ تیار کر سکتے ہیں اور پھر گھر کے دوسرے کام کاج نپٹانے بھی جائز ہے اور اسی طرح ماں بچوں کو دودھ پلا سکتی ہے اور ان کی دیکھ بھال بھی کر سکتی ہے اس کی دلیل کے لیے بہت سی احادیث مبارکہ موجود ہیں حضرت حزیفہ رضی اللہ تعالی انہوں بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے ملے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسافر کے لیے ہاتھ ملاتے ہوئے ان کی طرف بڑھے حزیفہ نے کہا میں اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسلمان نجس نہیں ہوتا اسی طرح کی ایک حدیث سے بعد بخاری کی حدیث نمبر دو سو تیراسی ہے جس میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں فرماتے ہیں ایک دفعہ میں حالت جنابت میں ہونے کی وجہ سے حضور کے سامنے ہونے کے باوجود بھی ان سے نہ ملا جس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسلمان ہرگز ناپاک نہیں ہوتا حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے فتح الباری میں لکھتے ہی نے کہ اس حدیث میں اس بات کا جواز پایا جاتا ہے کہ غسل جنابت کو اس کے واجب ہونے اول وقت میں تاخیر کی جا سکتی ہے اور اس کا بھی جواب ہے کہ جنبی شخص ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہوں کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علم جنبی ہوتے اور پانی چوہے بغیر سوجاتے پھر اس کے بعد وہ اٹھے اور غسل فرماتے تھے کسی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہوں سے سوال کیا کہ عائشہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم بستری کے بعد نہا لیا کرتے تھے آپ ویسے ہی سوجایا کرتے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہوں فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم بستری کے بعد ویسے ہی سوجایا کرتے تھے جب معزن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی ازان دینے کے لیے آتے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم کو خوش کرنے کے بغیر ہی مسجد میں تشریف لے جاتے اور نماز فجر کی جماعت کرواتے اور میں گھر میں اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سنتی رہتی اور پھر اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر روزہ رکھ لیتے تھے کسی نے عمر رضی اللہ تعالی انہوں سے پوچھا کیا یہ روزہ کے مہینے میں ہی ایسا ہوتا کہ عام معمول بھی یہی ہوا کرتا تھا جو حضرت عمر نے فرمایا کہ روزوں کے علاوہ بھی ایسا ہی ہوا کرتا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہوں سے مروی ہے کہ اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم بستری کے بعد سونے سے پہلے غسل کرتے ہیں اور بعض اوقات صرف تعلیم ہی کرتے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنابت کی حالت میں سولیہ کرتے تھے کہ اب صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کی حالت میں شرمگاہ کو دھوتے اور پھر نماز جیسا وضو کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر سے سونے سے پہلے وضو کرنے اور اپنی شرمگاہ کو دھونے کا حکم دیا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہوں فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعض اوقات غسل کر کے سوتے اور بعض دفع حالت جنابت میں وضو کر کے سوجایا کرتے ناظرین ڈرامی افضل یہی ہے کہ جنابت کے بعد جتنی جلدی ہو غسل کر لیا جائے کیونکہ ایسا نہ ہو کہ کہیں غسل کرنا بھول ہی نہ جائیں کھانے پینے سونے عورتیں بچوں کو دودھ پلانے سے پہلے جنابت کی حالت میں وضو کر لیں تو یہ افضل ہے ناظرین ڈرامی یاد رہے کہ یہ وضو کرنا بھی واجب نہیں لیکن وضو کرنا اور شرمگاہ کو دھولینا مستحب ہے بیٹا شر راضی اللہ تعالی انہاں بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر جنبی حالت میں کھانا یا سونا چاہتے تو نماز کی طرح وضو کر لیتے وضو کرنا اس لیے بھی افضل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین لوگوں کے پاس رحمت کے فرشتے نہیں آتے کافر کی لاش اور خلوص خوشبو لگانے والے اور جنبی شخص جب تک کہ وہ وضو نہ کر لے اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دین اسلام کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما آمین کومینٹ سیکشن میں آمین لکھنا مت بھولیے گا